آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتانے لگا ہوں ہزار کالوریز برن کرنے کے لئے yes you heard me right ہزار کالوریز ہزار کالوریز برن کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ کو جاننے کا شوق ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اند تک دیکھے گا آپ ہزار کالوریز برن کرنے سے پہلے ہزار کالوریز کھانا بھی تو ضروری ہے تو یہاں پہ میرے پاس ہزار کالوریز ہیں برگرز یہ تینوں میرے نہیں ہیں ان میں سے صرف ایک میرا ہے تو پلیز ڈونٹ تینک ایم گریزی ایف تو ایٹ تھری میرے صرف اس میں ایک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہزار کالوریز آپ ارام سے کیسے برن کر سکتے ہیں تو ایسی کونسی چیز آپ کے ہزار کالوریز ارام سے کرا سکتے ہیں برن وہ ہے بیڈمنٹن ایڈونٹ نو آپ کو نظر آ رہے کے نہیں میں فوکس کرتا ہوں اب بیڈمنٹن سے بیسکلی کیا ہوتا ہے جب ہم بیڈمنٹن کی بات کرتے ہیں تو بیڈمنٹن جو ہے وہ نہ چاہتا ہوئے بھی ایک بہت انٹین سپورٹ ہے آپ جب اس کو کھیلتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو کارڈیو ہے وہ اتنا مشکل ہونا چاہیے چیلنجنگ ہونا چاہیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا جو کارڈیو ہے وہ فان ہو جس کو آپ انجوئے کر سکیں جو بھی جیز آپ انجوئے کریں گے وہ آپ لانگ ٹرم میں سسٹین کر سکیں گے لانگ ٹرم میں آرام سے کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں کہ کیا بیڈمنٹن سے واقعی ہزار کالیز بن ہوتی ہیں تو اس کا مجھے بھی نہیں پتا اور اس کا آپ کو بھی نہیں پتا بیسکلی دنیا میں کوئی ایسا گاجٹ نہیں تیار ہوا جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کسی پٹیکلی سپورٹ سے کسی سپسیپک ورکاوٹ سے آپ کتنی کالیز بن کرتے ہیں تو اس کو ایسٹیمیٹ کرنا بہت مشکل ہے یو کن نوٹ ایسٹیمیٹ کالیز یو برن تو دیکھیں کوئی بھی ایسی ایکسائز کوئی بھی ایسا ورکاوٹ یا کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی تو آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر لے کے جائے وہ آپ کی زیادہ کالیز بن کرتے ہیں انہ شورٹر پیریوٹ آف ٹائم تو یوزیلی جو ہم کھیلتے ہیں جو ہم ٹینس وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ہم تقریباً ایک گھنٹہ کھیلتے ہیں پونہ گھنٹہ کھیلتے ہیں تو اتنی زیادہ دیر کھیلنے سے کیا ہوتا ہے اتنی زیادہ دیر کھیلنے سے ایک تو دیکھیں بہت انٹینسیو ہوتی ہے جو بھی ایکٹیوٹی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور پلس ایٹ برنز لٹ آف کالریز اب دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جتنی گالریز میں نے کھائیں کیا اتنی گالریز میں نے برن کی تو شاید ہاں شاید نہ مجھے نہیں پتا کہ exactly میں نے کتنی گالریز بن کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسا گیجٹ نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کتنی گالریز بن کریں گے تو آپ یہاں بھی نہیں estimate کر سکتے میں بھی نہیں estimate کر سکتا تو بیسکل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو کارڈیو ہے جو آپ کا ورک آٹ ہے وہ بورنگ ہو آپ وہ چیز کریں جو آپ انجوئے کرتے ہیں جو کرنے میں آپ کو مزا آتا ہے اگر آپ کوئی ایسی چیز کریں گے جو آپ کو مزا نہیں آتا for example اگر آپ کو ٹرےڈ میل پر چلنے میں مزا نہیں آتا اور آپ کو کوئی زبردستی ٹرےڈ میل پر چلاتا ہے یا آپ خود ایسے چلتے ہیں کہ میری زیادہ کیالریز بن ہوں گی تو دیو ریلی تھنگ کہ زیادہ کیالریز بن ہوں گی اور چلیں اگر ہو بھی گئیں تو کیا آپ نے وہ انجوئے کیا آپ نے وہ سیشن انجوئے نہیں کیا تو آپ کوئی بھی ایکٹیوٹی کریں ورک آؤٹ کریں اس میں پلیز میک شور کریں کہ آپ جو کریں آپ وہ انجوئے کریں جو چیز آپ انجوئے کرتے ہیں وہ لانگر ٹرم میں ایک لانگر پیریڈ اف ٹائم میں آپ کو سسٹین کرنے میں مدلب کہ فالو کرنے میں اگر میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتاؤں گا جو آپ کو بورنگ لگتے ہیں تو آپ وہ لانگر پیریڈ اف ٹائم تک نہیں کر سکیں گے چھ مہنے تک نہیں کر سکیں گے سال تک نہیں کر سکیں گے جو کارڈیو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ بورنگ ہو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی کیالریز بن کرتی ہے وہ ضروری نہیں کہ بورنگ ہو کسی کو ووک کرنا پسند ہے کسی کو ٹیبل ٹینس کھیلنا پسند ہے کسی کو ٹینس کھیلنا پسند ہے کسی کو کرکٹ تو یہ دیفرنٹ اکٹیوٹیز ہیں آپ ان اکٹیوٹیز میں سے کوئی بھی اکٹیوٹی چوز کریں آپ کو بورنگ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں اور دیکھیں یہ بورنگ بھی نہیں ہوتا پلس you know you enjoy it تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ورکاوٹ سے تھوڑی سی زیادہ انٹینس ہوتی ہے کارڈیو سے زیادہ انٹینس ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی کیالوری زیادہ برند ہوتی ہیں and you end up losing more fat اب یہاں پہ جو ورکاوٹ ہے وہ at least 2-3 گھنٹے تو چلے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کونسا ورکاوٹ پسند ہے کونسی ایکٹیوٹی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ وہ کریں تاکہ آپ کی پروگریس بھی اچھی ہو تو آپ ایک ہیلدی ایٹنگ اور ہیلدی ورکاوٹ اپروچ کی طرف جائیں گے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی گا میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گا اپنا خیال لکھے گا until then اللہ حافظ